اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا کیا آپ یہ بات اماجن کر سکتے ہیں کہ اسرائیل سے مکہ مکرمہ تک ایک ریلوے لائن بیچھی ہو کیوں؟ طب یہ ایک سوال ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اور کیا ایسا ہو بھی رہا ہے؟ تو جی ہاں آپ کے سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل ایک غیر مسلم ملک ہے سعودی عرب اور خاص طور پر مکہ وہ مسلمانوں کی جگہ ہے وہاں پہ ان کی آمد و رفت کا کیا کام؟ تو کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اور کیا ماضی میں ایسا کوئی سسٹم موجود تھا؟ بڑے سٹارٹلنگ پوائنٹس ہیں بڑے حیران کن پوائنٹس ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ماضی کے اندر واقعی سعودی عرب اور موجودہ اسرائیل کے درمیان ایک ٹرین نیٹورک موجود تھا وہ ٹرین نیٹورک باہت آن پرپس ڈسٹروئے کیا گیا اس کو تباہ کیا گیا متعدد حملے کر کے اس نیٹورک کو تباہ کیا گیا آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ بنے جا رہی ہے میرے ساتھ بنے رہیے گا مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیوز بہت مہنس سے بنائی جاتی ہیں اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے چینل کو اس سے ہماری خوصلہ افضائی ہوگی ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں خبر آپ کو دے دیتا ہوں یہ خبر روائٹرز نے کوٹ کی ہے روائٹرز دنیا کی بہترین خبر ایجنسیوں میں سے ایک ہے اچھا انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جو وزیراعظم نیتن یاہو ہیں ان کی طرف سے یہ اقدام سامنے آیا ہے اور ون اسرائیل پروجیکٹ کے تحت ان کا یہ ارادہ ہے کہ ستائیس عرب ڈالرز کی لاغت سے اسرائیل اور سعودی عرب کے مابین ایک ٹرین نیٹورک ہونا چاہیے یعنی ریلوے لائن بچھنی چاہیے روائٹرز کہتا ہے کہ اسرائیل ویل بیلٹ ہنڈرڈ بلین شکل یعنی اس کو شکل کرنسی ہے اسرائیل کی جس کے مطابق ستائیس عرب ڈالرز کی مدد سے ریل ایکسپنشن سعودی عرب کے ساتھ ایک ریل نیٹورک بنانے جا رہا ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ سعودی عرب کا اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلق نہیں ہے جیسے پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلق نہیں ہے سیم ایس سعودی عرب کا کوئی تعلق نہیں ہے تو جب اس ملک کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تجارت نہیں ہے کوئی لیندین نہیں ہے لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے تو اس ملک کے ساتھ آپ ریل نیٹورک کیوں بٹھانا چاہ رہے ہیں یہ اس بات کی طرف نشان دہی کرتا ہے کہ تعلق اب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق بہت جلد بننے جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے متحدہ عرب امارات اور چند اور عرب کنٹریز کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بحال ہوئے تھے بحال نہیں کہہ سکتے بلکہ پہلی بار استوار ہوئے تھے اسٹابلش ہوئے تھے تو اب صرف سعودی عرب جس کو مسلمانوں کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے اس کے ساتھ تعلقات فیلحال بحال ہی ہوئے ہیں سعودی عرب کی جانب سے بار بار یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا کوئی ارادہ ہے نہیں لیکن یہ جو ریلوے نیٹورک ہے اور ستائیس عرب ڈالرز کی لاغت سے ریلوے نیٹورک بنایا جائے گا آخر اس کا کوئی تو مقصد ہوگا نہ آخر کسی وجہ سے بنایا جا رہا ہے اس کے مطلب ہے کہ فیوچر میں اور ہاں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جو بائیڈن نے باقاعدہ اس پر کوشش کی ہے کہ تعلقات استوار ہو جائیں اب یہ جو میں نے آپ کو آغاز میں بات بتائی تھی کہ یہ نیٹورک پہلے سے موجود تھا اس نیٹورک کے ساتھ ہوا کیا اور اس کو پورا اس کو سنے آپ اگلے چند منٹ مجھے آپ کے اور درکار ہوں گے دوستو ہوتا یہ تھا کہ جب ترک حکومت کو ختم کرنے کا ارادہ باندھ لیا اس وقت کی جو برطانیہ کی سرکار تھی اور پہلی جنگ عظیم کے دوران خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا اس دوران خلافت عثمانیہ نے فلسطینیوں کے لیے تب اسرائیل کا وجود جو ہے وہ نہیں آیات ہوا تھا فلسطینیوں کے لیے خلافت عثمانیہ نے ایک ریلوی نیٹورک بچھایا تھا جو کہ حجاز کی طرف جاتا تھا یاد رہیے ناظرین تب جو ہے وہ آپ کا اللہ بھلا کرے یہ اسرائیل وجود میں نہیں تھا اور تب سعودی عرب بھی وجود میں نہیں آیا ہوا تھا سعودی عرب کا بھی اس طرح سے وجود نہیں تھا یہ تو خلافت عثمانیہ کا ٹوٹنوں کے سارے کے سارے علاقے سعودی عرب کے تمام علاقے جو ہیں یہ خلافت عثمانیہ کے ذریعے سایہ تھے اس کو حجاز مقدس کا حجازہ تھا حجاز مقدس سے لے کر کیونکہ خواب تھا یہ جو اس وقت کے ترک خلافت عثمانیہ کے جو والی تھے سلطان حمید ان کا یہ خواب تھا اور وہ خواب انہوں نے پورا کیا کہ فلسطین کے لوگ قبلہ اول کے لوگ قبلہ دوم کے آکی آکی زیارت کیا کریں لہٰذا انہوں نے ٹرین نیٹورک اور کمال کا ٹرین نیٹورک انہوں نے بچھایا تھا جب دوستو پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا اور برٹش امپیریلزم اپنے زوروں پر تھا تاج برطانیہ اپنے زوروں پر تھا تب انہوں نے ٹی ای لورنس نامی ایک شخص جو کہ برٹش انٹیلیجنس کا حصہ تھا اس کی قیادت میں باقی عربوں کو کٹھا کیا جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے جو سعودی خاندان ہے یہ شامل ہے سعودی عرب تو تب نہیں بنا تھا خاندان سعود جو ہے وہ شامل ہے ان کی زیر نگرانی اور ٹی ای لورنس نامی شخص جس کے نام پہ بعد میں ہالی وڈ کی فلم منی تھی لورنس آف عریبیا اس کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا تھا تو عرب قبیلوں نے بغاوت کی خلافت عثمانیہ کے خلاف ٹی ای لورنس کی قیادت میں انہوں نے اس ٹرین نیٹورک پہ بار بار حملے کرنا شروع کر دیئے بیکرز ان کے مطابق اس ٹرین نیٹورک کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو کمک پہنچتی تھی ان تک مطلب فوج کا سازو سامان فوجی سازو سامان خود فوجیوں کی نکل و حمل یہ تمام کے تمام چیزیں اس ریلوے نیٹورک کے تھرو ہوا کرتی تھی لہٰذا انہوں نے بار بار اس ریلوے نیٹورک کو نقصان پہنچایا اچھا یہ جو ریلوے نیٹورک تھا یہ اتنا بڑا تھا ناظرین یہ حجاز اس کو کہا جاتا تھا حجاز ریلوے حجاز مقدس کو فلسطین سے ملاتا تھا مریٹرینین سی سے ملاتا تھا اچھا یہ اوورال عثمانیہ ریلوے نیٹورک کا حصہ تھا اور یہ تھا کہ اس کا جو ایک حصہ استمبول سے ملتا تھا شام سے ملتا تھا دمشق سے جا کے ملتا تھا اس کا حصہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ حجاز مقدس سے دمشق دمشق سے استمبول استمبول اور پھر فلسطین یہ پورے نیٹورک کو کور کیا ہوا تھا حجاز ریلوے کے نام سے اس کا جو آغاز تھا سن انیس سو سبتمبر ایک سبتمبر سن انیس سو میں اس کا آغاز کیا گیا تھا اور یہ بہت بڑا ریلوے نظام تھا پاکستان میں یا ہندوستان میں تو ریلوے نظام انگریزوں نے دیا جو کہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا لیکن یہ خلافت عثمانیہ کو جو ریلوے نظام تھا ناظرین یہ کسی ایک ملک کی حد تک محدود نہیں تھا یہ مختلف ممالک کو آپس میں کنیکٹ کرتا تھا اس کو آن پرپس تباہ کیا گیا کیونکہ یہی بیسیکلی خلافت عثمانیہ کی طاقت تھی ان کا جو ترسیل کا نظام تھا مواصلات کا نظام تھا ریلوے نیٹورک ان کی طاقت تھی وہ کسی بھی جگہ پہ جو کہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا چند گھنٹوں میں پہنچ جائے کرتے تھے تو یہ ان کی طاقت تھی جس کو آن پرپس ڈسٹوائے کیا گیا اب اگر اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ حجاز مقدس تک یا پھر سعودی عرب تک ایک ریلوے نیٹورک بچھایا جائے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہو سکتی ہے یہ آپ کے میرے لئے ہیں مسلمانوں کیلئے نہیں ہے دیفنیٹلی اس میں سہہنی طاقت کا اپنا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے مزید جانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیج کو فالو کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ علیہ وسلم